اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب کے لئے سے ہوں گے اور آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ یوکے لٹی جب ہم بنا لیتے ہیں یعنی کہ یوکے کمپنی میں جب ہم ریجسٹریشن کر لیتے ہیں تو ٹیکس سیشن کا کیا پروسس ہوتا ہے اس سے پہلے ہمارے چینل پر ایک ویڈیو لائف کی گئی ہے جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یو ایسے میں کمپنی فارمیشن کے بعد آپ لوگ اس طرح سے ٹیکس سیشن کے معاملات کو ڈیل کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر اس ویڈیو میں کافی انفرمیٹیو لگا لوگ ویورز کو اور انہوں نے کمنٹ بھی کیا کہ آپ لوگ اور انہوں نے یہ کمنٹ کیا کہ ان کو یوکے لٹی کے بارے میں بھی معلومات چاہیے کہ اگر ہم فارم کرتے ہیں اور اس میں ٹیکس سیشن کے معاملات کو جاننا چاہتے ہیں تو اس میں کس طرح سے جانیں گے تو ہم نے سوچا کیوں نہ یہ انفرمیٹیو ویڈیوز ریسنٹلی آنے آلی ویڈیو کے بعد ہی فوراں بنا دی جائے تو آج ہی سیڈیو ہم ڈیٹیل میں ہی بات کریں گے کہ ڈیٹی ڈیٹی آنا ہم نے بنا لیا ہے تو کونسے کا ٹیکس سیشن آپ کو خیال رکھنا ہے اور کس طرح سے ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ویڈ فائلنگ کی بات کریں گے ویڈ فائلنگ یعنی کہ ویڈ کی جو فائلنگ ہے وہ ہر بزنس پر اپلیکیبل نہیں ہوتی اگر آپ نے ویڈ ریسٹریشن کروائی ہوئی ہے جو بھی آپ کے سروس پروائیڈر تھا اس سے یا آپ نے کوئی تکی ہے تو پھر آپ کا ویڈ کی فائلنگ اپلیکیبل ہے پھر آپ ویڈ ٹیکس فائلنگ کریں گے ادھر وائز آپ پر ویڈ ٹیکس فائلنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ فائلنگ یو جولی کوارٹرلی بیسنس پر ہوتی ہے یعنی کہ ہر کوارٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو ویڈ ٹیکس فائلنگ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس confirmation statement confirmation statement is basically annually فائل کرنی ہوتی ہے آپ کو ہر سال گزارنے کے بعد ایک time date دیتا ہے government of UK کہ آپ کو اس time تک confirmation statement فائل کرنی ہے corporate tax filing ہوتی ہے وہ بھی annually فائل ہوتی ہے اور annual accounts filing ہوتی ہے وہ بھی annually فائل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح کی جو نا آپ کو taxation کو goal کرنا پڑے گا ان کو جو نا فوکس کرنا پڑے گا کہ کرنی آپ کو لازمی ہے اور ارادت رکھئے آپ لوگ اگر آپ لوگ نے کوئی بھی company بنائی ہے UK میں ہو یا US میں ہو تو recommended یہی ہے کہ آپ اپنی filing کو timely کریں US میں تو کافی زیادہ strict process ہے اب ہماری last video جا کر وزیٹ چینل پر وزیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں جس میں میں آپ کو بتایا ہے کہ ان میں time duration ہوتی ہے اس میں آپ کو لازمی submit کرنا پڑتا ہے otherwise کافی زیادہ penalties کو سامنا فیس کرنا پڑا سکتا ہے آپ لوگوں بھی ہے تو اسی طرح UK میں بھی ہے تو recommended یہ کہ اگر آپ کے پاس آپ کی company ready ہیں بنی ہوئی ہیں اور آپ working کر رہے تو اپنی companies کی text section filing کا بہت زیادہ خیال لگے اور filing کر کر اپنی business کو آہ کسی بھی difficulties کو face کرنے کے لیے سے بچنے کے لیے text filing لازمی timely کر رہے ٹھیک ہے تو چلے ہم discuss کرتے ہیں further confirmation statement کے بارے میں تو confirmation statement basically ایک statement ہوتی ہے جو آپ کی business related جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کے بارے میں information ہوتی ہے basically آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ کی company کا نام کیا ہے ڈریس number وغیرہ کچھ بھی changes ہوئی ہیں کون آیا نیا ڈریس آیا پرانا پرانا ڈریس گیا اور ڈائریکٹر کو چینج ہو کچھ ایک صورت زیڈ چیز جو بھی آپ کی company سے related ہے اس کی information statement آپ کو file کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے کیسے file کرتے ہیں آپ ہمارے چینل پر visit کر سکتے ہیں چینل پر ویڈیو لائف کی گئی ہے آپ آئے بٹن سے بھی لنک اٹھا سکتا ہے یا تو description سے بھی لنک اٹھا سکتا ہے اس ویڈیو کا ٹھیک ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور subscribe کر لیں کیونکہ اسی طرح کی informative ویڈیوز ڈیلی بیسیس پر ہمارے چینل پر لائف ہوتی رہتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بھی کافی information دی جانے والی تو ضرور subscribe کر کے bell icon کے button پر click کریں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو ریسیب ہو سکے تو چلیے نیکس دیکھتے ہیں کہ corporate tax filing corporate tax filing اسی گری کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ new 2023 corporation tax rates for UK companies is from April businesses will pay the higher 25% corporate tax rate provided their report profits above 250,000 pounds means اگر کسی business کا 250,000 pounds سے above profit ہے تو وہ 25% corporate tax rate applicable ہوگا اس پر اور 25% corporate tax وہ submit کرے گا pay کرے گا جو بھی اس کی earning ہوگی جو بھی اس کے profit ہوگا ٹھیک ہے اور اگر وہ small entity ہے with profit of up to 50,000 pounds will remain at the previous 19% rate ٹھیک ہے تو اگر آپ کا جو وہ profit annual اتنا زیادہ نہیں ہے اور small entity 50,000 pounds تک کے approach کرتا ہے تو آپ جو basically 19% corporate tax ہی submit کریں گے UK government جو پہلے تھا ابھی UK government نے 2023 میں یہ اپنا law میں changes کی تھی جس کی profit کی value annually 250,000 pounds زیادہ ہے یا اس سے above ہے تو آپ 25% corporate tax rate کر دیا تھا تو آپ کو 25% pay کرنا پڑے گا اسی طرح اگر کوئی small entity جس کی جس کا profit جو ہے وہ 50,000 pounds 90% ہی کرے گا جو جسے پہلے کرتا تھا ایسی طرح سے annual accounts filing ہوتی ہے annual accounts filing میں basically کیا ہوتا ہے کہ annual accounts filing میں آپ اپنے financials کو describe کرتے ہیں basically ٹھیک ہے اس میں basically میں آپ کو فردہ بتاؤں کہ our description of the financial performance of an organization for 12 months یعنی کہ جو بھی آپ کا سال گزراہ اس میں financial performance کیا تھی company کی ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ہم define کرتے ہیں ہوتا ہے کہ they are prepared for filing income tax returns so basically یہ ساری چیزیں financials جو ready کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں داکہ ہمارے income tax return کو ہم submission بھی کر سکے اور ہمارا سارے data ہم گورنمنٹ کو بھی show کرا سکے یہ ساری چیزیں جب سمیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں ساری چیزیں کیا کیا بناتے ہیں financials میں ہم لوگ پہلے شیٹ بناتے ہیں profit and loss شیٹ بناتے ہیں cash flow statement generate کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ بناتے ہیں اور یہ ایک proper accountant ہی بنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری services ہم لوگ بھی اپنی channel کے طور پر آپ لوگ کو provide کر رہے ہیں اور ہماری company بھی یہ ساری services provide کر رہی ہے کہ اگر آپ کی UK میں company ہو یا USA میں company ہو اور آپ کو tax session filing میں issues آ رہے ہو تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو free of course easily guide کریں گے آپ کو ماملے میں guide کرنے کے بعد آپ لوگ کی tax session filing کو complete کرنے میں بھی help کریں گے by giving our services ٹھیک ہے تو اگر آپ ہماری services کو avail کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری services کا چارٹ ہے جس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ UK tax میں کیا ہوگا کہ confirmation statement کی 30 pound کی ہماری piece ہے اسی طرح annual report جو نا depend کرتی ہے کہ یعنی کہ annual report means annual account filing or with corporate tax filing ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی سممیٹ ہوتی ہیں انوالی آپ مرض ہی ہیں مطلب الگ الگ بھی ہوتی ہیں ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ basically depend کرتا ہے آپ کے turnover پر کیونکہ ابھی آپ کو میں نے سمجھایا کہ اس میں جو ہی نا وہ آپ کا پہلی بات ہے کہ فائننشل پرفارمنس ریڈی کرنا it depends کہ آپ کا بزنس کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے ٹھیک ہے پھر quarter weight tax weight tax filing کے ہمارے 50 pound کی چارجز ہیں تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ کروانی ہے فائلنگ وغیرہ اچھا یہاں پر یو ایس کے ٹیکس کی information دی گئی ہے کہ یو ایس میں information report یا annual report آپ کو فائل کروانی تھی تو اس کے 50 ڈولر کے چارجز ہیں اسی طرح involved tax income tax return سامیٹ کروانا تو وہ بھی turn over depend کرتا آپ کا اسی طرح quarter sell tax return کروانا تو وہ 50 ڈولر کے چارجز ہیں quarterly ٹھیک ہے تو یہ سارے سروس چارجز ہیں ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ اگر آپ ہماری سروس کو avail کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ ہماری سروس بھی لے سکتے ہیں free guidance بھی لے سکتے ہیں tax session کے معاملات میں اور بالکل بھی ان چیزوں کو لائٹ نہیں لیجئے گا کہ آپ کی company بنی ہوئی اور tax session بعد میں ہم کر لیں گے ایسا کچھ اگر اس طرح سے سوچا اور آپ کی ڈیویئرز نکل جاتی ہیں تو آپ کی company پر ٹھیک ٹھاک penalties لگتی ہیں جو بیئر کرنا پھر آپ کو مشکل ہو سکتا ہے تو timely pay کریں اور اپنے business کو grow کرنے میں ہم سے help لیں ضرور اور اس کے علاوہ کوئی اور service چاہیے آپ لوگ کو تو اس کے لئے بھی آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں ہمارے whatsapp number پر یا email پر official email پر جب تک کہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل پر visit کریں اس کے علاوہ اور کوئی ویڈیو آپ لوگ اچھی لگتی ہے تو وہ دیکھیں اس کے بارے میں تو وہ بتائیں اور اس کے علاوہ کوئی topic ہے جس کے بارے میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ویڈیو بنائیں تاکہ آپ لوگ کو information مل سکیں تو comment down کریں اس topic کو اور اپنی comments down کریں تاکہ ہم آپ کو inform کر سکیں اور آپ کی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی کافی informative لگی ہوگی اور اسی طرح کی informative ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمیں چینل کو ضرور subscribe کریں تاکہ آپ لوگ کو notification آتی رہے ہیں ہمارے چینل پر نئے آنے والی ویڈیوز جو live ہونے والی ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں موسیقی